حضرت بختیار کاکی انڈیا اندر آبدا مزارے آپ دے بچپن دی گھن لیو کہ جس وقت آپ چار سال دے ہوئے آپ دی والدہ چودہ سپارے آدھی ہیں کنیا سپارے آدھی چودہ سپارے آدھی ایک تے حضور غوثی آزم دے بارے آدھا ہے نا انہ دے بارے ہی واقع ہے چودہ سپارے آدھی ہیں حفظہ نی اللہ اکبر جس وقت چار سال آپ دی عمر ہے تے ماں انگلی پکڑی تے مدرس سے آج بچہ چار سال دے ہوئے تا سی کتے کھڑنے ہیں انگلیش میڈیوم سکول پہ جانا ہے فر فر انگلیش بول لے اے 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 کیسی ہیں ماما سن جار جنہیں پتر پال دیں اسلام واسطے سن جنہیں پتر اسلام واسطے پال دیں اے اے ماں نے انگلی پکڑی مدرس سے لے گئی ہیں اے اے اگلا منزل بڑا دل کشے جس وقت اگے پہنچے اگے پہنچے تے کاری صاحب کہا لگے بیٹا پڑو تو اس تسمیہ سناو اعوذ باللہ بسم اللہ جس وقت کاری صاحب نے پڑھائی تے خاجہ بکتیار کاکی نے چودہ سپارے زبانی سنا دیتے اے اے اللہ اکبر چودہ سپارے چار سال دا بچہ چھڑا دس سال دا بچہ قائدہ نورانی اپنا نورانی قائدہ نہیں پڑھتا چودہ سپارے زبانی سنائے جس وقت سپارے سنائے نا چودہ سپارے پڑھ کے نا آپ خموش ہوگئے تے بات چھو اگو استاد کہندے نے شاہ جی اگے کیوں نہیں پڑھ دے پہ اگے پڑھو استاد کہہ لگے کہ استاد جی اگے نہیں پڑھ سکتا کیوں کہ میری ماں چودہ سپارے ہاں دی حافظہ سی میری ماں چودہ سپارے ہاں دی حافظہ سی میری ماں اٹھا گنڈ دی روٹی پکان دی ہن کار دیا بھاریاں لندی قرآن دی تیراوت کر دی رہنڈی سی میں کچ جی سپارے ماں دی شکم اندر حفظہ کی پہ نہیں دیکھ儿 کچ جی سپارے ماں دی گود اندر حفظہ کی پہ نہیں hype ماں دی گود اندر حفظہ سے یار کیسی اعظیم ماموؑ صاحب کیسی اعظیم ماموؑ صاحب اچھا اتنے لو آپ مدرشہ گئے ہیں اور ماں پیچھے کی کار رہی ہے ماں پیچھے کی کار رہی ہے ماں یہ سوچ رہی ہے کہ میرا پتر گیا ہے مدرسے تربیت تربیت یہ بہت بڑا سبق ہے سوا کے اندر بہت بڑا سبق تربیت کیوں دی ان ماں پچھے سوچ رہی ہے کہ میرا پتر گیا ہے مدرسے تو میں کسی طریقے نا اپنے پتر دا ناتا ربنا جوڑنا ہے بولو تزیز بان اللہ پتر دا تعلق ربنا جوڑنا ہے آئے آئے اتنو خاجہ صاحب کون پتا ہے اسر ویلے مدرسے اندر چھٹیاں دیئے صبح فجر تو بعد اسر تاک بچے فری ہوں دیں اسر دا ویلہ ہویا تو ماں جڑی ہے نا وہ سوچ رہی ہے کہ کیتا جاوے آخر کار خاجہ صاحب ننے ننے قدم لے گا جس وقت مدرسے و واپس آئے خاجہ صاحب جس وقت مدرسے و واپس آئے تو ماں نے آپ کیونکہ بچہ آیا سی تو کھلک گیا سی انسانی فطر ہے تھے آ کے جس وقت کھانا طلب کیتا آپ میں جی کھانا دوو تو والدہ کہلے گی بتر کھانا ضرور دانگی پہلے سلاة الحاجات دے دو نفل پڑو دوبارہ پھر وضع کروایا چھوٹا جب مسلہ بچھایا آئے آئے صدقے تے قربان جاوہ خاجہ صاحب دو نفل شروع کی تے دو نفل پڑا تو بعد سلام پھیری سلام پھیر یا ماں کول بیٹھ گئی ننے بچے دے تصبر کری اگر تیرا چار ساگا بچائے نا بچے دا تصبر کر لے کی عالم ہوئے گا ننے ننے قدم نے بچہ مسلہ دے بیٹھائے بچہ مسلہ دے بیٹھائے دو نفل ننی ننی زبان نل پڑے نے رب نو سجدہ کرم دبات ماں کول بیٹھئے ماں کے لئے پترا ہاتھ چک لے اے واقعہ تربیت میری بیٹھی واسطے ہیں میرے بھائی بجدان ساؤنڈ والے ویڈیو بنا رہے ہیں پوری دنیا تے ویڈیو جانی ہے میں دسنا چاننا اپنی بیٹی نوں اپنی بہن نوں اپنی مانوں بچے دے تربیت کے بیٹھیں اینج کر جس طرح خاجہ صاحب کی مانے کی تی ہے پیتے نوں دماغ دروتہ دی بھی ضرورت نہیں پڑے گی اتنوں لوگ کا کول جامتی میں ضرورت نہیں پڑے گی اتنے بچہ ہو سبا لے گا تیرا بھی تا بیدار ہوئے گا رب رسول نبی تا بیدار ہوئے گا صدقے پہ قربان جاما ماں کے لئے پترا دعا کر ننے ننے ہاتش خاجہ صاحب نے چکلے اکیہ پتر اللہ دے نبی تے دروت پڑ اللہ دے نبی تے دروت پڑ خاجہ صاحب نے دروت پڑے آو ماں کہن دیئے پترا پھر ہونے مانگ اے سونے اللہ اے پربردگاری آلم اے جنگل والیا نو روٹی دین والیا اے سمنتر والیا نو روٹی دین والیا اے پوری کائنات نو روٹی دین والیا میں نو بھی روٹی دین والیا میں نو بھی کھانا دین والیا میں نو بھی روٹی دین والیا آپ دعا پہ کر دینے انہی دین والیا ماں نے چلدی چلدی روٹی پکا کے پہلے اپا سے مسلے دے دھلے رکھی ہوئی چی انہی جام نے دعا کی تھی ماں کہن دیئے پتر ویق دے سینہ اللہ نے تیری دعا نو قبول کی تائے آبے دین روٹی من گئی ہے چوہی کھا جا ساب نے روٹی کھا دی ایک دن دو دن اے معمول ماں نے خود کی تا آگوں آپ دا روزانہ دا معمول بن گیا مدرسوں کا رانے دوبارہ وضو کرنے مسلہ پچھیا ہویا ماں نے کھانا پکایا ہویا مسلے دے دھلے رکھیا ہویا اللہ اکمر قبیرہ میرے مصطفیٰ کریم دے غلام معمول چیزہ گیا چیزہ گیا ایک قدر ماں کی سرشتے دار دے گر چلی گئی ہے پچھو خاجہ ساب تے گر آمندہ ویلہ ہو گیا ماں ناچانک بیٹھے والدھیان چلا گیا سروں کے عرض کی تھی مولا میں بڑی میند کی تھی ہے اپنے بچے دھناتا تیری نہ جوڑ نواز تے یا اللہ بڑی میند کی تھی ہے پروردگار عالم لا جاں دور کھنوالا آئے لا جاں دور کھنوالا آئے ایدو مار ہوئی ہے خاجہ ساب آئے لے بزو کی تے نفل پڑے لے نفل پڑ کے اس سے ترہ دعا کی تھی ہے مسلہ چکی ہے دے روٹی پہ ہوئی ہے روٹی پہ ہوئی ہے تائے جسی کہنے عظمتہ کی کی سنا وہ مہا دیا عظمتہ کی کی مل کے پڑ لو جنہوں مات یا تھنڈیا لوریا یا یاد نہیں کہنے میرے نال عظمتہ کی کی سنا وہ مہا دیا عظمتہ کی کی مل کے پڑ لو جنہوں مات یا تھنڈیا لوریا کی ماملہ ہوئے گا وہ کیا خاجہ صاحب بڑے خوشباش نے پچھے آپ پتر کھانا کھا دے عرض کے دیممہ جی کھانا 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 ہے پتر خیرے جس طرح کھانا ہے جس طرح آگے کھانا سکتا ہے جس طرح آگے ملتا سی لیکن فرق کے بھی پہلے کھانے دا اتنا مزا نہیں سی جنہ آج دے کھانے دا مزا آیا ہے جنہ آج دے کھانے دا مزا آیا ہے اللہ حکمہ کبھیرہ پتر پہ وڈاوک کی بنیا خاجہ بختیارے کا کی کا کی فارسی دے لفظ ہے کا کی کہنے دے روٹین ہو کہنے دے روٹین ہو آپ تھی کرامت ہے ایسی کہ آپ دے دوباری تو قدے کو پکھا نہیں سی گیا قدے کو پکھا نہیں سی گیا اگر کار روٹین آنا ہونی آپ نے اس طرح ہاتھ پچھے کرنا فضاء دے اندر اللہ نے روٹین دے جھڑنا اس واسطے آپ دا یہ مشہور ہو گیا لیکن بختیارے کا کی علیہ الرامہ یہ چشتی سلسلے دے بہت اللہ بزرگ گئے تے پچھے کیے ماں دی تربیت ماں دا اسلام اتنے چلنا ماں تائے تکنے گود ماں دیے درسگا پہلی اے تھو زندگی دا نسب الہین بلدہ اے تھو ایتا تا خا جا او فرید بن کے دکھے تکنے چلنا دے دے چین بلدہ تے سیدہ کا تُو نے جن لکھ جے ماں ہوئے حافظی سیدہ کا تُو نے جن لکھ دے جے ماں ہوئے حافظی تیرے لال بھی سقی حسین بلدہ اسراتِ خدا را بچیاں دی تربیت کرو بچیاں نو اسلام سکھاؤ بچیاں نو اسلام سکھاؤ اے بچے فٹ پڑے تا بے دار بننگے رابر سوزے بھی تا بے دار بننگے آج دے دور اندر سب تو زیادہ جس رشتے نو پھال کیتا جا رہے ہیں اور رشتہ پھال دیں اندر رشتے نو جوان نو چوہی کالج تے یونیورسٹی دے ہوا لگ دیئے ہیں آزادی رائے ہوتے اے ماں دیکھ کے کھلو جاندہ ہے باپ دیکھ کے کھلو جاندہ ہے اے انگریز دا قرون ہے اے انگریز کہن دے ماں باپ بڑا ہو جاوے انو اولڈ پیپل ہوس دے جمع کرا دیتا جاوے کدا قرون ہے انگریز دا اولڈ پیپل ہوس اندر اننا نو جمع کرا دیتا جاوے لیکن اسلام بھی کہن دے اسلام کہن دے اندہ کل کی پر آہد ہما او کلا ہما جو تو تیرا ماں باپ بڑا ہو جاوے پھر اوفی والا دنہار ہما تین حکمے وے پھر تو اوفوی نہیں کرنی خبردار تیری آواز تیرے پاپ دی آواز تو بلند رہ ہو جاوے تیری ماں دی آواز تو بلند رہ ہو جاوے کیونکہ بھائی بایاں دے او تری دیگوں دے دے بھائی بایاں دی آبا واہ تیرے پاپ نے سرداتا جے محمد تیرے ماں واہ تھڈیاں چھا تیرے ماں برگاں غم خاری نہ کوئی جانے کون حقیقت ماں دی اوہ ہر شہی یارو دنیا تے لپی دی نہیں لپ دی شبت ماں دی تری کواہے جنہیں ماں باپ دی خدمت کی دیئے ہیں اوہ نمب کام ملے آئے ہیں انہیں ماں باپ بھی اتنا فرمانی کی دیئے دنیا تے ہی سزا ملنا شروع ہو گئی تین گناہ ایسے ہیں یاد رکھو تین گناہ ایسے نے جنہ دی دنیا تے ہی سزا ملنا شروع ہو جاندی ہے کننے گناہ نے تین گناہ ہر گناہ دی سزا مرن تو بعد بندینوں ملنی ہیں لیکن تین گناہ ایسے نے جنہ دی سزا دنیا تے ہی لپنا شروع ہو جاندی ہے ایک کڑے وڈے تین گناہ نے ایک زانی بندہ زانی بندہ زنا کرنے والا جنہ دی تک دنیا تے ہی زلیل ہونا نانا شروع ہو جائے انہی دی تک موت نہیں ہوں دی تُسی وکھلو قدیر سرچ کر کے وکھلے آجائے زنا فنائے اور ایک کرز ہے یاد رکھ ایک کرز ہے جڑا کرز اتر نہیں اتر نہیں آئے ہے کسی نے کیا سی اپنی نظر میں حیاء پیدا کر اپنی نظر میں حیاء پیدا کر تاکہ تیری ماں تیری بہن تیری بیٹی کسی کی بری نظر سے بچ سکے یاد رکھو ایک بڑی لمبی گل ہو جائے گی میں بلکل ٹچ دیکھے جا رہے ہیں پہلا گناہ کرے زنا جنہ دیر تک زانی بندہ دنیا تے اپنی یہ زدہ جنازہ نکل دا نہیں نہ بکھے گا انہی دیر تک موت نہیں آئے گی اگے تیری ایدی زلالت تو نہیں ہے حضور فرما دے نے جڑا بندہ شادی شدہ زنا کرے شادی شدہ زنا کرے ادھی امدہ ادھی امدہ عذاب اس کلینو قبر بے چوبے گا القبائر دی حدیث دنوں سنا رہے ہیں القبائر دی حدیث الزواجر دی حدیث ادھی امدہ اس کلینو قبر اندر عذاب ملنا شروع ہو جائے گا زانی بندے دی گل ہو رہی یاد رکھ فرمایا جڑے بندے نو پتا ہے ادھی بیوی ٹھیک نہیں ادھی بیوی ٹھیک نہیں وہ دییوس ہے یہ دیوس اور دیوس چاہے جتنے بھی نیک عمل کر لے لا جد خلو الجنہ اللہ انہوں جنت داکر نہیں فرمایا اللہ انہوں جنت دے بلکہ اس عورت دے ایک ایک قدم دے بدلے حدیث سنا رہے ہیں ایک ایک قدم دے بدلے اس بندے واسے جہنم بے پل بندے جانگے جہنم اندر اس واسے زانی بندہ انہی دیر تک نہیں مرے گا جنہی دیر تک دنیا تے ہی زلیل ہونا نا شروع ہو جائے دوسرا ظالم نمبر دو ظالم ظالم بندہ جنہی دیر تک دنیا تے ہی زلیل ہونا نا شروع ہو جائے انہی دیر تک انہوں بھی موت نہیں جائے کہ تسی ذرا غور کرے آجے ذرا سچ کرے آجے کہ جنہ جنہیں ظلم کیتے ہیں دنیا تے ہی زلیل ہویا ہے کہ نہیں ہویا چاہے ہو حکمرانے چاہے ہو جڑا بھی جائے خود غور اے قانونیں اے قانونیں قدرتیں ظلم چھپیا نہیں رہ سکتا اے جو کچھ ہون ہو رہے ہیں تسی ویکھے آجے جو کچھ اسرائیل کر رہے ہیں اور ساڑھے حکمرانہ دی مجرمانہ جیری خموشی ہے اٹھامنہ اسلامی ملکہ دی جیری مجرمانہ خموشی ہے ویکھے آجے ایک کرزہ اترنے اور پتہ نہیں اس کرزے نے کی کچھ لے جانے سمجھو کہ قیامت سغرا آ چکی ہے اے جو کچھ ہو رہے ہیں اس واس تے کیونکہ ظلم ہے نا بچے ہاں دے ٹکڑے شاپنا دے پاکے والدین پر کھڑتے کسے دی لات کوئی نہیں کسے دا سیر کوئی نہیں پورا پورا خاندان مل بے تھے لے دبیا ہوئے ہیں پورا خاندان ہی ختم ہوگا جیتے بچے ویکھ دینے جیتے عورتان ویکھ دینے وہ تھے وہ بم مار چھڑ دینے اور اے طریق بائے ظلم دا بدلہ اللہ خود لیندہ ہے ظالم بندہ انہی دیر تک نہیں مرے گا کیونکہ اللہ تا جاند ہے نا یاد رکھو سب انہوں پیدا کرنا نا تا لئیے نا پروردکار انہوں بڑا پیار ہے اپنے بندے نا انہیں بدلے لینن اللہ اکبر بس اسی دل دندر جتنے ہی ہم دردی کر سکنے ہیں اسی کیونکہ بے بس لوگا نا میں تین کام پچھلے دو تین جمعہ اندر میرا موضوع یہ رہا ہے میں تنوں دست ہے کہ جیڑے تین کام یاد نہیں سا رہے ہوں جیڑے میں دست ہی سن کر دے ہو پہ کر دے ہو پہ کر دے ہو پہ ہاتھ کھڑے کر رہے ہوں جیڑے کر دے ہو پہ میں تین کام کہے سن ایک پھر میں درہا چھڑنا ایک کافران واسدے بددوا کرو بددوا جنہی کر سکتے ہو دوسرا سوشل میڈیا ویچ ہر بندے کو المبائل ہے جتنا ہی تسی کر سکتے ہو انہا دے مظالم نوجاگر کرو تے فلسطین دے جیڑے ساڑے پہن پرا بیٹیاں بیٹے نے انہا دے ہم در تیت یک جہتی دے مزارہ کرو ٹھیک ہے اپنے فیس بک کو بے ٹوڑا ٹیوٹر اکاؤنٹ ہو بے ٹوڑا کوئی بھی ٹوڑا فیس بک اپنا سوشل میڈیا دار ٹوڑا پلیر فارم ہے وہ دے اندر جو بھی تسی کر سکتے ہو اپنا حصہ ڈالو اپنا حصہ ڈالو شاید شاید یہ دے نال کسی دا ضمیر جاگ جائے تو اڈا ضمیر تھوڑا جا ہو لا ہو جائے گا تیسرا میں کم کیا اسی انہا دے مصنوات دا بائی کٹ کتا جاوے جنہی یہ کیزاں کوئی چاہی ہو کوکے چاہی ہو مکڈونر ہے چاہی ہو کوئی بھی چیزاں ہیں انہاں جو بکھو ہر شای ہے وہ واضح لب جانتی یہ ریسرچ کیتے ہیں پتہ چاہ جائے کیلئے 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 چیزاں سمجھو کہ اسی یہ چیزاں انہاں دے خرید رہے ہیں اسی انہاں نو خود اصلہ دے رہے ہیں جنہی ایساڑ ہے بچیاں آتے بچیاں دے چلا رہے ہیں ٹھیک ہے ایتین کام ضرور کر رہے ہیں اس پیغام نو اگر بھی پچھایا آجے اچھا یہ سواز تھی میں کہہ رہے ہیں دوسرا ظالم ہے ظالم انہی دیر تک نہیں مرے گا جنہی دیر تک دنیا تھی زلیل ہو رہا نہ شروع ہو جائے اور تیسرا او بدبکتے جڑا ماں باپ دا گستاخ ہے ماں باپ دا گستاخ ہے ماں باپ دا گستاخ انہی دیر تک دنیا تو نہیں جائے گا جنہی دیر تک جنہی دیر تک دنیا تھی زلیل ہو رہا نہ شروع ہو جائے اس واسطے ضروری ہے کہ ماں باپ تھی تابع داری کی پیجاو ہے موسیقی